اردو زبان مبارکباد کے ساتھ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اپنے بات شروع کرتا ہوں چار مصرے سے کہ خود کو بدلو کے زمانہ بھی بدل جائے گا خود کو بدلو کے زمانہ بھی بدل جائے گا خود کو بدلو کے زمانہ بھی بدل جائے گا راستہ قوم کے سینے سے نکل جائے گا خود کو بدلو کہ زمانہ بھی بدل جائے گا راستہ کوک کے سینے سے نکل جائے گا میرے ہمسائے کھلونوں کو تھوپا کر رکھ دے میرے ہمسائے کھلونوں کو تھوپا کر رکھ دے میرا بچہ اگر دیکھے گا مچل جائے گا میرا بچہ اگر دیکھے گا مچل جائے گا واہ واہ اور حالات حاضرہ پہ دیکھے گا کس شسکیاں لے نہیں اب نہ لو فریاد نہ کر تیری پرواز غلط شکوے سے یاد نہ کر توٹ سکتا ہے قبس ڈینیا کٹ سکتی ہے عدم سے کاملے اٹھ وقت کو برباد نہ کر لیکن آپ لوگ حوصلہ نہیں بڑھا رہے ہیں اور حوصلہ بڑھانا چاہیے آزمگرد کی زمین کی بڑی تعریف ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑا نام ہے مہا پنڈیت راہل سانکر تائن کا ان کا بھی تعلق آزمگرد سے اور اپنے بات بڑھاتا ہوں کہ تمہارا سایہ ہوں خود کو نیہار کر دیکھو تمہارا سایہ ہوں خود کو نیہار کر دیکھو قریب پاؤگے مجھ کو پکار کر دیکھو تمہارا سایہ ہوں خود کو نیہار کر دیکھو قریب پاؤگے مجھ کو پکار کر دیکھو اور میں جہاں ٹھہروں گا شاداب اسے کر دوں گا دامنے سہرہ میں مجھ کو اتار کر دیکھو اور گرے گے مجھ پہ جو پتھر وہ پوٹ جائے گے کیا کہنا گرے گے مجھ پہ جو پتھر وہ ٹوٹ جائے گے آہنے سخت ہوں پتھر تو مار کر دیکھو آہنے سخت ہوں پتھر تو مار کر دیکھو برحال بہت کم لوگ بچے ہیں جو سننے والے تھے وہ لوگ بچے ہیں اور جو دیکھنے والے تھے وہ چلے گئے ہیں سننے والے موجود ہیں یقیناً ایک بالکل تازہ ایک مطلعہ ایک شیر دیکھئے گا کہ علم میں شاد ہو کر دیکھتے ہیں علم میں شاد ہو کر دیکھتے ہیں ذرا آزاد ہو کر دیکھتے ہیں علم میں شاد ہو کر دیکھتے ہیں ذرا آزاد ہو کر دیکھتے ہیں حسد ہے ان کو خوشحالی سے میری حسد ہے حسد ہے ان کو خوشحالی سے میری چلو برباد ہو کر دیکھتے ہیں چلو برباد ہو کر دیکھتے ہیں اور جہاں پر جان کو خطرہ بہت ہے جہاں پر جان کو خطرہ بہت ہے وہیں آباد ہو کر دیکھتے ہیں اور ایک نئے انداز کی غجل کا ایک مطلب دوتی شیر کہ ان کا کرم ہوا تو مقدر بدل گیا ان کا کرم ہوا تو مقدر بدل گیا آئے اوآات خواب میں منظر بدل گیا آئے اوآات خواب میں منظر بدل گیا پوچھا جو ان سے جسن بہارہ منائے کا پوچھا جو ان سے جس نے بہارہ منائے کب وہ مسکرہ کے بولے کلنڈر بدل گیا وہ مسکرہ کے بولے کلنڈر بدل گیا وہ مسکرہ کے بولے کلنڈر بدل گیا اور پیغام بھیجنے کا کہاں سلسلہ رکا اب وہ آٹسپ تک آئے ہیں پیغام بھیجنے کا کہاں سلسلہ رکا پیغام تو وہی ہے کبوتر بدل گیا برحال سننے والے بہت کم بچے ہیں ذرا آپ سے چاہتے ہیں کہ کچھ حوصلہ پڑھائیے اس کے بعد بات ہو ایک مطلعہ ایک شیر اور دیکھئے گا کہ یقیناً پسند آئے گا کہ ان کی نظر میں جب سے میں شہکار ہو گیا ان کی نظر میں واسی بھائی ان کی نظر میں جب سے میں شہکار ہو گیا ہر شخص میرے فن کا خریدار ہو گیا ایک بار اس نے کیا مجھے ہی سب سے کہہ دیا ایک بار اس نے کیا مجھے ہی سب سے کہہ دیا میرا محلہ مصر کا بازار ہو گیا میرا محلہ مصر کا بازار ہو گیا ایک بار اس نے کیا مجھے ہی سب سے کہہ دیا اور ایک مکمل غزل پھر آپ کی ذہمتیں تمام اور دیکھے گا یقیناً جو تمام اخبارات میں بیان آتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو گیا شانتی بے اُسطار اور یقیناً آپ لوگ زندہ دلی کا ثبوت دیجئے کہ ان کی نظر میں شہر میں امن و امان ہے توجہ چاہوں گا کہ ان کی نظر میں شہر میں امن و امان ہے ان کی نظر میں شہر میں امن و امان ہے لیکن سلک پہ خون کا تازہ نشان ہے لیکن سلک پہ خون کا تازہ نشان ہے ان کی نظر میں شہر میں امن و امان ہے لیکن سلک پہ خون کا تازہ نشان ہے اور کتنے بھی کر لو ظلم میں حضرت نہ کروں گا کتلے بھی کر لو ظلم میں حضرت کروں گا اس سرزمین میں دفن میرا خاندال ہے ان کی نظر میں شہر میں عمل و امان ہے لیکن سڑک پہ خون کا تازہ نشان ہے اور سجدہ خدا کا کرتا ہوں مٹی پہ وطن کی سجدہ خدا کا کرتا ہوں مٹی پہ وطن کی دل میں بسا ہوا میرے ہندوستان ہے دل میں بسا ہوا میرے ہندوستان ہے اور ہم سائے بینا کیسے گزارو گے زندگی ہم سائے بینا کیسے گزارو گے زندگی بستی میں دور دور تک خالی مکان ہے بستی میں دور دور تک خالی مکان ہے اور چاہت نہیں ہے مجھ کو چمیلی گلاب کی چاہت نہیں ہے مجھ کو چمیلی گلاب کی خوشبو میرے پسینے کی غربت کی شان ہے خوشبوں میرے پسینے کی غربت کی سانت بہت شکریہ